مدھ پردیش کے ڈی جی پی صدیر سکسینہ نے ان دور میں پولس کے عدکاریوں کی بیٹھک لی ایک دوستے دورے پہ ان دور پہنچے ڈی جی پی نے دھار میں ہونے والے پیم موڈی کی سوا میں سرکشاہ انتظاموں کو بھی جانا آنے والے دنوں میں ان دور سے تاس پاس کی لوگ سوا سیٹوں پر چوتھے چرن کا مدان ہونا ہے جس کو لے کر یہ بیٹھک کافی اہم بتائی جا رہی ہے موبال میں سماج وادی پارٹی کے راجشری پروکتہ یش بھارتی نے پیس وارتہ کی اس دوران انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جی پی نے مدھ پردیش میں ستائیس پرتیشت او بی سی آرکشن کو سماپ کیا بی جی پی نے او بی سی سماج اور ہائی کورڈ دونوں کو دھوکا دیا اور انہوں نے کہا کہ بی جی پی او بی سی آرکشن پر گھٹیا راج نیتی کرتی رہی مہد پردیش میں پور مطری امرتی دیوی کے خلاف پردیش کانگریس ادیخش جیتو پٹواری کے دیئے گئے بیوادت بیان کا مددہ گرمہ گیا ہے معاملے میں امرتی دیوی نے کڑا ایکشن لیتے ہوئے جیتو پٹواری کے خلاف کیس درچ کر آیا حالانکہ پردیش کانگریس ادیخش جیتو پٹواری نے اس کے لیے معافی بھی مانگی ساتھی انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو گلت طریقے سے پیش کیا گیا رو تک لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی پرتیاشی اربین شرمہ نے نامانکن پتر داخل کیا اس دوران کے جی منتری راجنات سینگھ موکہ منتری نایب سنگھ سینی بھی موجود رہے ساتھی بی جے پی نتاؤ نے ایک جن سبا کو بھی سمودت کیا اس دوران سیہب نے بی جے پی سرکار کے اپل ابدیوں کو گنایا تو ایک کانگریس پر بھی جم کر نشانہ ساتھا دکشری دلی سے بی جے پی کے لوگ سبا پرتیاشی رامویر سنگھ بیدھوڑی نے نامانکن پتر داخل کیا نامانکن سے پہلے بی جے پی پرتیاشی نے شکتی پردرشن کیا بی جے پی پرتیاشی رامویر سنگھ بیدھوڑی نے میگا روٹ شو کیا جس میں بی جے پی کے دلی پردیش شدیقش گرین سجدیوہ اور اتراکھن کے موکہ منتری پشکر سنگھ دھامی سمیت ہزاروں کارکرطار پتادکاری شامل ہوئے گینجری منتری جوترات سنگھ نے بھنڈ کے گورمی میں چناوی سبا کو سمبودت کیا اور بھنڈ دھتیا لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی پرتیاشی سنگھ رائے کے پکش میں جنتہ سے بوٹ دینے کی اپیل کی سنگھ نے کہا کہ بی جے پی لگتار وکاس کی گنگا باہر آئی ہے اور یہ وکاس کی گنگا لگتار جاری رکھنے کے لیے بی جے پی کے سبی پرتیاشی کو جیتانا ہوگا باندھمگر ٹائگر ریزرو کے دھموکھر پری شتر میں باگ کا ریسکیو کیا گیا باگ کی عمرہ لگ بک چودہ سال بتائی جا رہی ہے دراصل بی ٹی آر پروندن کو جنگل میں غائل باگ کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد بان بی بھاگ اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے جنگل پہنچ کر باگ کی رگراری کر اس کو ریسکیو کیا روپ سنچالک پی کے ورما نے بتایا کہ عمرہ دراج ہونے کے کاران باگ جنگل میں شکار نہیں کر پا رہا تھا جالبور میں جلا پرشاسن ایلٹ موٹ بر ہے شہر میں ابید روپ سے چل رہے گیس ریفیلنگ کے کارے کو روکنے کے لیے پرشاسن تیاریہ کر رہا ہے بدا دی کی کلیکٹر دیپک سکسیرہ نے کاروائی کے لیے ایک ٹیم کا بھی گھٹن کیا ہے جو کی گیس ریفیلنگ کرنے والوں کے خلاف سکھ کاروائی کرے گا کلیکٹر نے شہر کی گیس ایجنسیوں کو بھی نندش دیئے دورانپور میں بدائے کرچنا چٹنیس نے پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے جیتو پٹواری کے بیان پر کہا کہ جیتو پٹواری کا بیان نندنی ہے کانگریس کی مانسکتہ محیلہ ویرو دی ہے انہوں نے کہا کہ ایک پور منتری پر اس طرح کا بیان کانگریس کی اوچھی مانسکتہ کو درشاتا ہے منڈی دیب میں مدبردی شیپور مکہ منتی شیورا سنگھ چوہان کی جن سبا میں بوچپور بیدائیق سنیند پٹوار نے اپنا آپا ہی کھو دیا پور سیم شیورا سنگھ چوہان سباہ کو سمبودت کر رہے تھے دیر رات کو ہونے کے کارن تھانا پر بھاری نے پرچار بند کرنے کو کات اور منج پر موجود بیدائیق سنیند پٹوار نے ٹی آئی مہندر سنگھ تھاکر کو ہی دھمکی دے دی مدبردیش میں جیتو پٹواری کے بیان پر سریاست گرمائی ہوئی ہے بھوپال میں بیجے بھی مہیلہ مورچہ کی پردیش ادیقش مایا نارولیا نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ امرتی دیوی ہمارے لیے سممان نہیں ہے ان کا اپمان بھاسپا مہیلہ مورچہ نہیں سائے گا انہوں نے کہا کہ جیتو پٹواری مدبردیش میں جہاں جہاں دورہ کریں گے وہاں وہاں پر پیروت کیا جائے گا مدبردیش کانگریس پردیش ادیقش جیتو پٹواری نے بھاسپا نیتری امرتی دیوی پر بیان دیا تھا ان دور بھاسپا کا ریالے میں راجہ سباستان ست قویتہ پاٹیدار نے جیتو پٹواری کے ان بیوادت بول کو بےہودہ بتایا اور جیتو پٹواری کے گھر کا گھراب کرنے کی باگ کہیں انہوں نے کہا کہ مہیلاؤں پر بیوادت بیان دینا کانگریس کی مان سکتا ہے اس کے پہلے بھی ویدان سبا چنامی جیتو پٹواری مہیرام کو لے کر بیان دے چکے جیتو پٹواری کے پور منتری امرتی دیوی کو لے کر دیے گئے بیان پر سیاسی بوال کھڑا ہو گیا ہے بھاسپا نے تیہ کیا ہے کہ پٹواری جہاں بھی جائیں گے وہاں پر کالے جھنڈے دکھا کر ویروت جتایا جائے گا اس معاملے میں راجہ منتری ستنطر پرباہ رکرشنہ گور نے جیتو پٹواری سے معافی مانگنے کو کہا پٹواری کے امرتی پر دیے گئے بیوالت بیان پر کیدوی منتری چوترہ سندھیا نے کڑا اعتراض جتایا انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا بیان کانگریس پردیش عدیش کی مان سکتہ کو درشاتا ہے اور پردیش کی مہلائیں اس کا جواب آنے والے سمیہ میں کانگریس کو دے گی ساتھی سندھیا نے کہا کہ ہمارے دیش سے آتنگواد اور نقصلواد کا خاتمہ ہوا ہے اور دیش میں آمن چین کا واتاورن استحافت ہوا مہدر پردیش میں مائی مہینے کی شروعات میں ہی گھرمین اپنے تیور دکھانا شروع کر دیا ہے کئی شہروں میں تاپان 42 ڈگریز سیلسیس تک جا پہنچا ہے مہتبہ گیانک پرکاش دھاولے کا کہنا ہے کہ ویسٹرن ڈسٹرمنز ایکٹیو ہو رہا ہے جس قارن چار سے پانچ مائی کو گولیر، کھرگون اور دتیا سمیت دس جلو میں ہیٹ ویف چلنے کا الارٹ ہے تو وہی چھے اور سات مائی کو پوروی حصے میں ہلکی بوندہ باندھی ہونے کی مہدر پردیش میں مکہ منطری ڈاکٹر موہن یادف کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کانگریس پر ارجم کا نشانہ سا تھا انہوں نے راہل گاندی کے رائے بریلی سے چناب لڑنے پر تنچ کستے میں کہا کہ پچھلی بار راہل گاندی آمیٹھی سے ہار کر کیرل تک بھاگے تھے اس بار راہل رائے بریلی بھی ہاریں گے اور پرینکہ گاندی تو پہلے ہی رڈ چھوڑ چکی ہے شایدہ پرمی ابیپر اور کھیر کھیڑی کے گرامیڈوں نے نیشنل ہائیوے پر سرویس روڈ کی مانگ کرتے ہوئے لوگ سبا چناب کے بہشکار کا فیصلہ لیا اس کے چلتے گرامیڈوں نے ہاتھ میں تکتیاں لے کر بھروت پر درشن کیا گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ سرویس روڈ نہ ہونے سے آئے دن ہاتھ سے ہوتے ہیں کئی بار جنپت ندھیوں اور ادھکاریوں سے روڈ بنانے کی مانگ کی گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی پرنا میں لوکا اکٹیم نے نگر پریشت ادرک شاید ساریکہ خٹی کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں کے رفتار کیا پتادی کے امان گنج میں بجلی منٹیننس کے لیے لگی لفٹ مشین کے بلو کے بھکتان کے لیے ساریکہ نے تیس ہزار کی رشوت مانگی تھی جس سے پریشان ہو کر ماشین مالک راگویندرنے لوکا اکٹیم سے اس کی لکھت شکایت کی امیرگر اگر سے بھاچبہ کے لوگ سبا پرتیاشی ریتیش پانڈے نے نامانکن ناکھل کیا ان کے نامانکن جن سبا میں مکہ آتیتی کے روپے بی جے پی پردیش ادیقشن موپیندر چودری کیونٹ منٹری سنجن اشاد موجود رہے جن سبا کو سمودھ کرتے ہوئے بی جے پی پردیش ادیقشن سپا اور کونگریس پر نشانہ ساتھ دیویانگ لکشمی سہنی نے پرچم لے رہایا لکشمی سہنی نے اسی گھاٹ سے بلیا تک کا سفر گنگا ندی سے سترہ گھنٹے میں تیر کر ریکارڈ بنایا راشتے تیرا دیویانگ لکشمی سہنی نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی دیویانگ ہے اور ابھی ابھی تک انہیں اولمپکس سے پاس سے ادک سون پدک مل چکے منٹر پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن گیادب نے اتر پردیش کے سنبھل میں چناوی سبا کو سمودھت کیا اور سنبھل سے بی جے پی پردیشی پرمیشور لال سینی کے پکش میں ووٹ دینے کی اپیل کی مکہ منتری نے کہا کہ اجیر میں گیادب کی آبادی پانسو بھی نہیں لیکن بی جے پی نے ایک یادہ وندو کو اٹھا کر شکشا منتری سے لے کر مکہ منتری تک بنا دیا محوبہ میں سرافہ ویپاری سے لوٹ کرنے والے آروپیوں کی پولس سے مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں دو آروپی غائل ہو گئے ان آروپے کے پاس سے پولس نے لوٹ کا سامان برامت کر انہیں گرفتار کر لیا بتادی کی چھ دن پہلے بدماشوں نے سرافہ ویپاری کے ساتھ لوٹ کی بارداد کو انجام دیا تھا اور ویپاری سے سونے چاندی سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے تھے راہل گاندھی کے امیٹھی چھوڑنے اور رائے بریلی سے چناب لڑنے کو لے کر اسمرتی ایرانی نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے امیٹھی میں ہار کی ہار اسویکار کر لی ہے راہل کو امیٹھی میں جیت کی گنجائش نہیں دیکھتی اس لئے انہوں نے رائے بریلی کا رکھ کیا ایرانی نے کہا کہ امیٹھی سے ایک گاندھی پریوار کا چناب نہ لڑنا اس بات کا سنکیت ہے کہ چناب لڑنے سے پہلے پارٹی نے ہار مان لی مہلاوال وکاس دورہ شکروبار کو قربہ جلے میں مداتاوں کو جاگروپ کرنے کے عدیش سویس سویپ کے تحت مہلاوال کے ساتھ کلہ شیاطرہ نکالی گئی کلہ شیاطرہ کا مکہ عدیش مداتاوں کو اپنے مدان کے پرتیج جاگروپ کرنا تھا تاکہ ادھیک صدیق لوگ مل کر اپنے مطادی کار کا پریوک کرے سویپ کے تحت انہی کارکرہ مداتا کو جاگروپ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں کانگریس پردیش شدیش شیطو پٹواری کے دورہ امرتی دیبی پر بیوادت بیان کو لے کر رد سبا سانسل سمیترہ والمیکی کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ انسوچی جاتی کے مہلا کا اپمان کرنا کانگریس کی ایمان سکتہ ہے پارٹی نتاؤں کی اسی ایمان سکتہ کے قارن مہلاوں نے پارٹی سے پلائن کیا ہے سمیترہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ساماجک بہشکار ہونا چاہیے آگرہ کے تھانہ لوہا مندیت شیطر میں شراب پینے کے دوران دو پکشوں میں بیواد ہو گیا اور دونوں پکشوں کی بیچ بچوں کو لے کر کچھ کاسنی ہوئی تھی اس کے بعد دونوں طرف سے آگ جنی فائرنگ اور پتھراب شروع ہو گیا اس تحتی اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ پولس فورس کو وہاں پہنچنا پڑا اس تحتی کو سمالنے کے لئے کئی سارے تھانے کی پولس کماتا ہے نات کرنا پڑا اس واردات میں ایک مہلہ کو گولی لگی اور کچھ لوگ آئی بریلی میں سبا کے پچھڑے بر کی پردیش شدیکش راجپال کششب نے بی جے پی پارٹی کو پاپیوں کی پارٹی بتا دیا بریلی میں کششب سمیلن میں راجپال کششب کہہ رہے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں کششب سماس کی لوگ پہنچے تھے منچ پر سبا کے امدوار پرویڈ سنگھ ایرن بھی موجود تھے راجپال نے کہا کہ کوپی کتاب پر ٹیکس لگانے والی بی جے پی دنیا کی پہلی پارٹی ہے جو شکشہ پر ٹیکس لگا دیرہ دن کے پریم لگر شیطر میں پیٹرول سے بھر ایک ٹینکر میں آگ لگی سڑک کے بیچوں بیچ گزر رہے ٹینکر میں لگی آگ سے پورے علاقے میں ہڑکم بچ گیا موقع پر پہنچے پولیس نے بھیڑ کو تیتر بطر کر لوگوں کو ٹینکر سے دور کھڑیڑا آگ ٹینکر کے اگلی حصے میں شارٹ سرپیٹ کے قارن لگی تھی آگر آگ کا پیچھا بچھرا اس ساکھ پکڑ لیتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا گنج باسودان اگر کی سب جیل میں ایچ آئی وی شہر روکی شیویر کا آئیوجن کیا گیا جس میں شاسکی راجیب گاندی جن چکت سالے کے سٹاف کے دوارہ قیدیوں کو شہر روکے کی جانچ کی گئی ساتھی جیل سائق عدیق شک آلوک بھرگب نے بتایا کہ جیل کے قیدیوں کی ایچ آئی وی ٹی وی اور سکھنس کی جانچ بھی کی جائے گی ان کی ریپورٹ اوپر بھیجی جائے گی یعنی کوئی قیدی کرسٹ پائے جاتا ہے تو اس کو علاج دیا جائے گا گیا میں بچہ سیار کے نامی اپرادی مہاراست سے گرفتار کیا گیا ایروپی ٹرک لوٹ کانڈ میں فرار چل رہا تھا اپرادی پچھلے ایک سال سے بیبن اماملوں میں فرار تھا گرفتار اپرادی کی تلاش پولیس کر رہی تھی لیکن یہ شاہتی رفتار تھا پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا اور جگہ بھی بدل رہا تھا میں گفت سوچنا کے بعد چھافی ماری کر بدماش کو مہاراست سے گرفتار کیا گیا کوردن کے اڑک گاؤں میں آپکاری بیباہ کی ٹیم نے شراب تسکر کو گرفتار کیا اروپی کے پاس سے پندرہ لیٹر کچھی شراب برامت کی گئی اڑک گاؤں کا یہ شخص جو بھاٹو کالونی سے کچھی شراب کی آئے دن یہاں شکایتیں آ رہی تھی اسی پر تنگیان لیتے ہوئے آپکاری بیباہ نے چھاپی مار کاروائی کی کاروائی کے دوران آپکاری بیباہ کی ٹیم نے ایک ویرتی کو پندرہ لیٹر کچھی شراب کے ساتھ مٹی مہترہ کے گووردن اسٹیت اڑنگ راجبہ کے پاس ایک اگیات یکتی کا شم ملنے سے سنسنی پھیل گئی سوچنا پہ پوچے پولیس نے معاملے کی جان شروع کی ہے شکروار کی دو پیر مہترہ گووردن مارک پر اڑک راجبہ کے پاس ایک اگیات یکتی کا اج جلاش شراب پائے گیا کھیتوں پر جا رہے کسانوں نے اسٹھانی پولیس کو اس کی سوچنا دی مہترہ کے گووردن میں سنان کے دوران پیر فسنلے کے کارن ایک یوک کی جان چلے گئی پولیس نے گوتا خورو کی سایتہ سے یوک کی شراب کو پانی سے باہر نکالا پولیس نے کافی مشکت کی لیکن ابھی تک یوک کی شناک نہیں ہو پائی ہے یہ معاملہ گووردن تھانے کے انترگت رادہ کنڈ کا ہے آس پاس کے لوگوں کے مطابق کہ یوک دراصل اس کا پیر فسلا اور اسی کارن وہ ڈوب گیا جس سکی ہر دوئی میں آنے والے لوگ ساچنا میں مدان پرتیشت کو بڑھانے کے لیے چلا دکاری منگلہ پرسات سنگھ نے گھر گھر جا کر مداتا جاورکتا کیلنڈر اور پیمپلیٹ باتیں رفیہ احمد کے دوائی انٹر کالیج میں آجت مداتا جاورکتا کاریٹرم میں مداتاوں کو عشرت پرتیشت مدان کرنے کے لیے پریڈت کرتے نظر آئے کالیس سے مداتا جاورکتا ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اردوئی مردوئی پولیس کا عوید شرسٹر فیکٹری سنچالکوں کھلاف ابھی آنچاری ہے پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کیا پولیس نے موقع سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کی بیہانی پولیس نے دیوامپور کے جنگل میں ریلوئی لائن کے کنارے بھاری ماترہ میں بنایا جا رہے عوید ہتھیاروں کی فیکٹری پر چھاپیواری کی ساتھی ہتھیاروں کی خرید فرق میں شامل دو آروپیوں کو گرفتار سواج بھتانا چیتر کے گرام لال بھوٹ میں پیسٹھ ورشی منشی نے فانسی لگا کر آتما چیکر لی گرامیڈوں نے بتایا کہ منشی اپنی بہن کی گھر رہتا تھا قریب ایک سال پہلے منشی اپنے گاؤں بادھور چلا گیا تھا اس دو دار کو اپنی بہن کی گاؤں کے باہر آم کی پیٹ سے گم جھا باند کر اس نے فانسی لگا کر جان دے دی فلال آرپکتیا کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے پولیس جانچ کر رہی لوگ سوا نروازن کے دوران پولیس دورہ اندور جلے کی سیماوں پر بھی چوکسی کی جاری ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ پولیس اندور دیواز جلے کی سیما پر ڈبل چوکی سے سات لاکھ گیار آزار روپے اور ایک مارتی ورنور کار کو جب کیا اندور گرامیڈ پولیس کے ڈی ایس پی اماکان چودری نے بتایا کہ اس کار میں روپے مرزاپور دیواز کے رہنے والے محش بامنیاں لے کر جائے کازن نروازن کے پٹیالی علی گنج مارک میں مجھولہ گاؤں کے پاس سرلت درویٹنا میں دو لوگوں کی جان چلے گئی اور وہی ان کا ایک ساتھی گھنوی روپ سے سکمی ہو گیا مرتقوں میں ایک پولیس کرمی بھی شامل تھا پولیس کرمی کوشل جلہ بانائیوں کے تھانہ حضرت پر میں ہیڈ کانسٹیبل کے پت پر تھا گروار دیراد سیتیس ورشی کوشل انچالیس ورشی ویرپال اور عمران بائیک پر سوار تھے جنہیں مجھولی گاؤں کے پاس ٹریکٹر میں اڑا دیا جلہ نروازن ادھکاری عجید مسند نے دراصل پرسکشن میں شراب پی کر پہنچنے پر شکشن کے خلاف یہ کاروائی کی گئی لوگ سوہ نروازن دوزار چوبیس کا پرسکشن چل رہا تھا جہاں شکشن صاحب شراب پی کر پہنچ گئے ڈاکٹر دورا شراب پینے کی پوشتی ہونے کے بعد جلہ شکشن دیکاری نے کاروائی کی پھر زبر میں ایرورا پولیس نے وارٹر پاک کے موڑ کے پاس سے انوہا کارسوار دو انتر رجی شاتر گانجا تذکروں کو گرفتار کیا پولیس ان کے پاس سے قریب دس لاکھ تیس کلو گانجا برامت کیا ہے بخلے گئے آروپیوں نے پوشتا اچپا پرنام دیپا کمار کا بتایا جو پنجاب کرنے والا تھا تو وہی دوسرے نے پرنام سوونگ کمار بتایا جو تذکری کر کے کار سے گانجا لے جا رہا ہے میلی بیت میں گانجے کے بھانجے کے ساتھ دعوت میں گئے پردھان پتی پر جان لیوہ حملہ ہوا رات گیارہ بجے دیالپور کے پردھان پتی رامبال بھارتی جب کھانا کھا رہے تھے ان پر دمنگ سنجیب کمار نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر جان لیوہ حملہ کیا آروپی رامبال بھارتی کو پندال سے باہر لے کر گیا اور دھاردار ہتیار اور لوہے کی روٹ سے ان پر حملہ کر دیا ریٹی پولیس نے آگامی لوگ سبت چناؤ کے مدنظر شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے عدیشے سے نگر میں زیرو پوائنٹ سے فلیگ مارچ نکالا نگر کے پرمک مارگوں سے ہوتا ہوا یہ فلیگ مارچ چکلدی مارک پر جا کر سماپت ہوا فلیگ مارچ چٹی راجش کہارے کے نحتت میں نکالا گیا بعد میں گرام چکلدی میں فلیگ مارچ نکالا گیا تھا شکر بار کو تھانا نکڑ پولیس ٹیم نے سالہ پر گاؤں کے پاس کاروائی کرتے ہوئے گو تحصیر و کوکرفتار کیا پولیس ٹیم کو کھیت میں کچھ سندگ دیویقتی دکھائی دیئے پولیس ٹیم دوارہ ان کے نتیق پہنچنے پر دیکھا کہ یہ لوگ گوخشی کر رہے تھے مدماشوں نے پولیس کو دیکھتے ہی ان پر فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی کاروائی میں گولی لگنے سے ایک مدماش خائل ہوا حالانکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تین آروپی فرار ہو گئے سہارنپور میں دو پکشوں کی بیواد میں ویڈیو بنانا یوبک کو مہنگا پڑ گیا گسائی بھیڑ نے ویڈیو بنا رہے توہید پر ہی حملہ کر دیا پیر اتنے تھانا کتب شیر پر پہنچ کر کاروائی کی اب مانگ کی ہے موقع پر کئی گھنٹے تک بیواد چل رہا تھا یہ پوری گھٹنا موقع پر لگے سیسیس ٹی وی کیمرے میں کہہ ہوئی ستنا جلے کے رامپور بھگیلان کے نیموہ گاؤں نیواسی رام صدرشن سنگھ کی پانی بھرتے سمیں کوئے میں پیر فسل جانے سے موت ہو گئی بریوار میں کوئی بیٹا نہیں تھا تو کوئی انتیم سنسکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا بعد میں ان کی بیٹی شیعہ دولاری سنگھ نے ڈھانس وانت کر انتیم سنسکار کرنے کے لئے تیار ہوئی اور اپنے پتہ کا انہوں نے انتیم سنسکار کیا سونبتر جنپت کی شکتی نگر تھانہ ترگت کوٹہ بستی میں اس سمیں ہڑکا مچا جب تین مہینے کی بچی اور ماں کی سندگ دموت ہو گئی یوپتی کی پریوار والے پڑھوسیوں کی سوچنا پر پہنچے تو بچی کے شب کو دیکھتے ہیں ان کے ہوش شور گئے اور ماں کے والوں نے شکتی نگر تھانے میں شکایت دے کر دہی جھتیا کا عارف لگایا پریوار کا کہنا ہے کہ سسرال والے دہیش کے لئے پریشان کیا کرتے تک اگر جلے کے بڑا گاؤں مین بس سٹینڈ پر پتی پتنی اور سالی کا سرک پر ہائی بولٹیز ڈراما دیکھنے کو ملا سالی نے جیزہ کی چپلوں سے پٹائے کی جو مجھٹکی اور مارپیٹ کا ویڈیو سوچل میڈیا پر بیرنٹ ہو رہا ہے بڑا گاؤں نگر کے مین بس سٹینڈ پر یہ گھٹنا اور نوہ میں لکنو کانپور ہائیوے پر جنرت اے سی بس میں آگ لگی مطر پردیش پریبان نگم کی جنرت اے سی بس لکنو سے کانپور جا رہی تھی چلتی بس میں چالک کیبن میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی چلتی بس میں آگ اور دھوہ دیکھ چالک نے ایمرجنسی بریک لگا کر بس کو روکا بس میں کل اکتیس لوگ سوار تھے رائیبر اور کنڈکٹر کی سوچ بوچ سے بڑا حادثہ کل گیا دیوریہ جلے میں دیوریہ لوگ سوار سیپ سے بی جے پی امیدوار ششانک مڈیتری پارٹی نے شکروار کو پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دیوریہ کو ایک نیا دیوریہ بنانا ان کی پراتمکتہ ہوگی آبا کینڈر کی موز سرکار نے ہر بھر کے لیے کام کیا اور اسی کی بدولت ایک بار پھر کینڈر میں پردہان منطقی کی حیطت میں سرکار بننے چاہ رہی ہر دوئی میں سمیدشیل اسطانوں بازاروں اور مہتوپون پرتیشتانوں کے اسپاس پیدل گشت کر سرکشہ ورستہ بنائے رکھنے کے لیے بیاپاریوں دکانداروں پرتیشتیت بیکتیوں سے شانتی سرکشہ ورستہ کے سمند میں عام درمانہ سے سمواد استعمد کر سرکشہ ورستہ کا بروسہ دلایا گیا پولیس نے اس دوران شہطرہ دیکاری سنڈیلا سعید بھاری پولیس بل وہاں موجود لے موسیقی